اعتراض ذات دور متعدد امید واروک کے کاغذات مجدور لاہور ہائی کورٹ ملتان اور بہاول پر بینچ میں اپیلوں پر سمان امید واروک کی طرف سے صفائی پیش کرنے کا سلسلہ جاری الیکشن ٹربیونلز کی طرف سے آروز کو نوٹیسز جاری دس جنوری تک فریقین کو سنا جائے گا کاغذات نام چگی مسترد ہونے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں آج ستر اپیلوں پر سمان بارہ امید واروک کو الیکشن لڑنے کی اجازت سات امید واروک کی اپیلیں خارج الیکشن کے لیے ناہل قرار امران شوکر زاہد اکبال تاہر اکبال الیکشن لڑیں گے آدل سعید چوہدری محمد علی لنگڑیان کو بھی اجازت آروز کے فیصلوں کے خلاف امید واروک کی اپیلیں بہاول پر میں سنگل بینچ کے رو برو اپیلے زیر سمان باسٹ میں سے سولہ پر فیصلہ سنایا جائے گا این اے 163 سے شوکر بسڈا کے کاغذات نامزد کی مجزور الیکشن ٹربیونل کی طرف سے آروز کو نوٹس چاری ملک میں عام انتخابات کا دنگل سجنے کو تیار امید وارو نے بھی سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی شہر اولیہ میں تشغیری مواد آویزہ ووٹرز کو متوجہ کرنے کے لیے مختلف مقامات پر فلکس لگا دی گئی ہیں نگرام وزیرالہ پنجاب موسن نکوی کا دورہ ملتان منصوب وزیرالہ پنجاب نے آج صحت اور ترقیاتی منصوبوں کا افتتاق کرنا تھا دورہ موسم کی خرابی کے باعث منصوب کیا گیا نگرام وزیرالہ پنجاب کا صحت کی سہولیات میں تیزی لانے کا مشن سبائی کابینہ کے ہمراہ پلانگ اینڈ ڈیویلپنٹ بورٹ کی آمد وزیرالہ موسن نکوی کی زیر صدارت چار گھنٹے کا طویل اجلاس فلاح آمہ کے چالیس ترجیحی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ منصوب مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم نشتر ٹو ملتان اور ریجی خان کارڈیالوجی پروجیکٹس کی جل تفمیل کی ہدایت بہاور پر وکٹوریا سبتال کی تعمیر اور تحسین و آرائش پر پیش رفت کا جائزہ لیا مفاہمت کے بعد شاہ عاصف علی زرداری کا آج ایک اور چھکا خانفور سے مسلم لگنون کی دو اہم وکٹے اڑا دی نباس خان اور کمردین خان پیپلز پارٹی میں شامل سابق صدر نے دونوں سیاسی راہنماؤں کو ٹکٹ کی یقین دہانی کرا دی بٹی مہگائی عوام کی جان پر بنائی آئے روز مہگائی کے جھٹکے شہریوں نے سر پکڑ لیے بجلے کی قیمتوں میں حالی اضافہ بم بن کر گرا شہریوں کا کہنا ہے بجلی مہنگی ہونے سے گھر کا بل بھی برداشت سے باہر ہے جما پونجی بل ادا کرنے میں خرچ ہو جاتی ہے ترز کھاتے ہوئے قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے مزفرگڑ کے ٹرانسپورٹرز کی ہر دھرمی برقرار کرائیوں میں کمی کے اعلان پر عمل درامت نہ ہو سکا ملتان کا کرائیہ ایک سو بیس اور خانگڑ کا سو روپے وصول کیا جا رہا ہے ٹرانسپورٹرز اور مسافروں میں جھگڑے بھی معمول بن گئے ایکس آئیز ان ٹیکسیشن ملتان میں معاملات تاخیر کا شکار ساتھ سو سے زائد گاریوں کے لیے نمبر پلیٹس کا اجراز بھی ریل دوا آن لائن ای ایب بھی سہولیات کی فراہمی میں ناکام شہری موٹر برانچ کی کارکردگی سے مایوس میکمہ پاسپورٹ ملتان کی طرف سے نئی سہولت فراہم سائلین کو لائنوں سے نجات مل گئی تیس کی آدائیگی ہوئی آسان میکمہ کی طرف سے موبائل ایب متعارف شہری دس مراحل میں فیص ادا کر سکیں گے مستحق افراد کو امداد کی فراہمی میں تاخیر بیعت المال کمیٹی ملتان کا پہلا اجلاس بھی نہ ہو سکا درخواستوں کی وصولی بھی تاخیر کا شکار ممران کے انتخابات کے بعد امداد کی فراہمی شروع ہونی تھی آئی جی پنجاب سے ڈی پیو کشاب کی ٹیم کے ہمرا ملاقات جرائم کی شرح میں اکتیس بیسر تک کمی آئی ڈی پیو کی چار ماہ کی کارکردگی بارے برفنگ ڈاکٹر اسمان انور نے دھوتی گینگ کے تیرہ کارندوں کی گرفتاری پر پولیس کارکردگی کو سراہا ایک اور عالمی اعزاز چولستان جیپ ریلی کے نام فیصل شادی خیل اور زفر شادی خیل عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کریں گے دنیا کے بڑے ایونٹ کا ریلی کا حصہ بنیں گے قسمت آزمائی کے لیے فیصل شادی خیل سعودی عرب روانہ شجاہ آباد میں ڈرائیونگ سکول کا قیام سود من ثابت گزشتہ سال سات سو افراد مستفید ہوئے سٹی ٹرافک پولیس کے زیر احتمام باپردہ خواتین کے لیے خصوصی انتظامات غازی یونیورسٹی ڈی جی خان میں ڈرائیونگ سکول کا آغاز کر دیا گیا پولیو کے خاتمے کمیشن سال نو کی پہلی انصداد پولیو مہم ملدان ڈیرہ غازی خان میں انصداد پولیو مہم کا افتتاح میکمہ سہد کی ٹیمی گھر گھر بچوں کو قطرے پلائیں گی چولستانی اور دریائی علاقوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی رکھی جائے گی رحیم یار خان لودرا خانپور میں بھی انصداد پولیو مہم کا آغاز نمبروں میں بہتری کی خواہش مند طلبہ کے لیے ملتان بور کا اعلان میٹرک انٹر کے طلبہ چار سال تک بہتری کے لیے امتحان دے سکیں گے مارکس ایمپروومنٹ کے لیے تمام طلبہ کو چار مواقع دیے جائیں گے اور در سٹی سکول بہاولپور میں چار روزہ فیسٹیول کا دوسرا روز چار سو طلبہ کی درمیان مختلف مقابلے کھیل، کھانے پکانے، سائنسی تجربات میں صلاحیتوں کا مظاہرہ سیکھنے کا بہترین موقع ملنے پر طلبہ کی طرف سے اظہار مصررت